السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد موزز ناظرین اکرام آج ایک اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا ہے اور یہ مضمون کیونکہ طویل ہے اس لئے ہو سکتا ہے آپ کو تین چار کلپ اس کے ضرور دیکھنا پڑیں لیکن آپ ضرور اس کو دیکھی جائے روز انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں ہم اپنے مضمون کو مکمل کرنے کوشش کریں گے آپ پورا مضمون غور سے سنیں اور سنانے کی بھی کوشش کریں الحمدللہ آپ کے پاس یہ دین کی باتیں آ رہی ہیں جو تحقیقی باتیں ہیں اور ہماری اصلاح کے لئے ہیں ہمارے رمضان کو کمیاب کرنے کے لئے ہیں اور اسی کوشش میں آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکاة کا زکاة اسلام کا اہم ترین رکن ہے فرض ہے اس کا نئی دینے والا فاسق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اللہ نے خران مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ زکاة کا بھی ذکر فرمایا اقیم السلا وآتو الزکا اقام السلا اتائی الزکا یقیمون السلا ویؤتون الزکا جہاں نماز کا ذکر وہاں پر زکاة کا ذکر اور اب ہم حشیار لوگ ہیں اردو میں جب استعمال کرتے ہیں کسی کے لئے تو نماز کے ساتھ ہم روزہ ملا دیتے ہیں ارے انہیں نماز روزہ کا بھی نہیں ہے یہ حشیاری ہے ہماری ہم کو عادت بھی وہی دالنی چاہیے جو خران کا مزاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا خران کے اعتبار سے چلتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ تواف سے فارغ ہونے کے بعد جب صفا مروع پر پہنچے تو آپ کے ذہن میں آیا کہ پہلے مروع پہ جاؤں یا صفا پہ جاؤں پھر فرما جیسے اللہ نے شروع کیا ہم بھی ویسے شروع کریں گے اللہ نے فرما تو اللہ نے پہلے صفا کو ذکر کیا بعد مروع کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پہ گئے پھر بعد مروع پہ گئے اور آج بھی حاجی صفا سے اپنی شروع کرتے ہیں سعی مروع پہ ختم کرتے ہیں تو ہمارا مزاج بھی یہی ہونا خران کا اللہ نے خران میں نماز زکاة کہا تو ہم بھی اردو میں محاورہ اجتماع کریں تو نماز زکاة کا استعمال کریں ارے وہ یہ بندہ نماز زکاة کا بھی نہیں ہے تو جیسے اللہ نے استعمال کیا تو قصدن استعمال کیا ہے یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ قصدن جیسے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے زکاة بھی ہر مسلمان پر فرض ہے جیسے نماز میں کسی کا استثنانی ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے تو زکاة بھی بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو معاف ہے یعنی تقریباً ہر مسلمان کو زکاة دینا ہے مگر مزاج ہمارا یہ ہے چند ہی لوگ زکاة دیتے ہیں باقی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ زکاة فرض ہی نہیں ہے حالانکہ ہر مسلمان پہ زکاة فرض ہے اب دینا کس کس کو ہے تو جیسے نماز فرض ہے غور سے آپ اس کو یاد رکھ لیں جیسے نماز فرض ہے ویسے زکاة فرض ہے تو نماز کب پڑھنا ہے نماز اس کے وقت پر پڑھنا ہے اس کا ایک اللہ نے وقت مقرر کیا وقت مخرر پر نماز فرض ہے اس وقت آپ کو پڑھنا ہے ایسی زکاة فرض ہے لیکن دینا کب ہے اس کا بھی ایک وقت ہے اللہ نے وقت مخرر کیا اس کا شیڈول بنایا اس کا حساب کتاب بنایا ہے تو ہر آدمی کو وہ دیکھنا پڑے گا اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا شریعت کے مطابق مجھے زکاة دینا ہے یعنی فرض تو ہے میرے اوپر مگر دوں یا نہ دوں دینا میرے اوپر ہو گیا فرض یا نہیں دینا فرض ہوا ہے میں اتنا شریعت کی نظر میں فخیر ہوں مسکین ہوں کہ مجھ پہ زکاة نہیں دینا ہے فخیروں مسکینوں پہ زکاة نہیں ہے آپ فخیر اور مسکین ہیں ٹھیک ہے آپ پہ زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فخیر مسکین نہیں سمجھتے اسے تھوڑا بھی اونچہ سمجھتے ہیں تو آپ پہ زکاة فرض ہے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب کریں اور اس کے مطابق زکاة کو ادا کریں اللہ نے خوران فرمایا جو لوگ زکاة مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اور ان کا سارا مال کل خیامت میں آگ کا بنا دیا جائے گا اور اس سے ان کے پشت کو ان کی پیٹ کو ان کے پہلوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا فضوخو مزا چکو جو تم جمع کر کے رکھتے دیں تو انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ہم اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے کل آپ اس مضمون کو ضرور دیکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ